گنگا جمنا بطور پروڈیوسر دلیب کمار کی پہلی فلم تھی لیکن اس فلم کو بنانے کے بعد انہیں اتنا برا تجربہ ہوا کہ انہوں نے دوبارہ فلم بنانے سے انکار کر دیا اس وقت بالا کرشنا وشونات اطلاعات و نشریات کے وزیر ہوا کرتے تھے جب ان کے مطاحت کام کرنے والے سینسر بورٹ کو فلم گنگا جمنا دکھائی گئی تو انہوں نے فلم میں دو سو پچاس کٹس کی سفارش کی انہوں نے کہا کہ فلم میں حد سے زیادہ فہاشی اور تشدد دکھایا گیا ہے دلیب کمار نے سینسر بورٹ کو لاکھ وضاحتیں دی لیکن وہ اپنا فیستہ بدلنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے سینسر بورٹ کو ایک سو بیس صفات پر مشتمل میمورینڈم بھی دیا دیکھنے سے دیکھنے کی زہمت نہ کی گئی میں اگنات دیسائی دلیب کمار کی سوانے عمری میں لکھتے ہیں کہ سینسر بورٹ نے فلم کے موت کے اس منظر پر بھی اعتراض کیا جس میں ایک ڈاکو کو وہی آخری الفاظ کہتے ہوئے دکھایا گیا جو مہاتمہ گاندھی نے گولی لگنے کے بعد کہے تھے جب کوئی چارہ نہیں بچا تو انہوں نے وزیر آزم جواہر علال نہرو کی مدد لینے کا فیصلہ کیا کیس کر کو نہرو کی کابینہ سے ہٹا دیا گیا اس وقت کے وزیر آزم جواہر علال نہرو کی بیٹی اندرہ گاندھی نے نہرو کے ساتھ دلیب کمار کی پندہ منٹ کی ملاقات کا احتمام کیا اس ملاقات میں دلیب کمار نے نہ صرف نہرو کو اپنے مسائل بتائے بلکہ سینسر بورڈ کے پورے کام کاج پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے دی انہوں نے نہرو سے کہا کہ سینسر بورڈ ایک آمیر کی طرح کام کر رہا ہے ان کے خیالات کے خلاف کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہے نہرو کے ساتھ جو ملاقات پندہ منٹ کے لیے تیہ تھی ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی نہرو کی مداخلت سے سینسر بورڈ نے فلم کو پاس کر دیا اس کے کچھ ہی عرصے بعد کیس کر کو کابینہ سے خارج کر دیا گیا اور ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا کیس کر کی اس حقیقت کے لیے تعریف کی گئے کہ انہوں نے عام لوگوں کو کلاسیکی موسیقی سے متعارف کرایا اور آل انڈیا ریڈیو پر موسیقی کا ایک بہت بڑا کانسرٹ کروایا لیکن یہ کیس کر ہی تھے جنہوں نے آکاش فانی پر فلمی موسیقی اور کرکٹ کمنٹری پر پابندی لگا دی یہ بابندیاں ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اٹھا لی گئے دراصل دلیو کمار چاہتے تھے کہ محبوب خان اپنے بھائی ناصر خان کو وہ کردار دیں جو راجندر کمار نے اپنی فلم مدر انڈیا میں کیا تھا ناصر خان چند پاکستانی فلموں میں قسمتاز مانے کے بعد ممبے میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے محبوب خان نے دلیو کمار کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور اس سے ان کے تعلقات میں تلخیہ آگئی تب پہلی بار دلیو کمار کی ذہن میں گنگا جمنا بنانے کا خیال آیا آخر میں دلیو کمار نے اپنی ہی فلم گنگا جمنا میں اپنے بھائی ناصر خان کو بڑا کردار آفر کیا فلم کے آخر میں باپ اپنے ہی بیٹے کمار نے پر مجبور ہو جاتا ہے گنگا جمنا میں باپ اور بیٹے بجائے چھوٹے اور بڑے بھائی کے دکھایا گیا جس میں ناصر خان ایک اچھے بھائی پولیس انسپیکٹر کا کردار ادا کر رہے تھے اور دلیو کمار ایک برے بھائی اور ڈاکو کا کردار ادا کر رہے تھے